بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم میں سیدیجا سیند کازی ہوں میں کانوائے درے ہم حلطہ حسین صاحب کے نیکس جنرشن جو پرنٹ بنیو ہیں ان کو ان کے بچوں کی تربیت کے بارے میں کچھ پینٹ دے رہا ہوں ابھی میں دو چار پینٹ دے چکا ہوں اب اور میں جتا اس میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایسے بچے کچھ بعض بچے شرط ہیں خود پسند اگو اسٹرک وہ ایسے کرتے درہ سال بچے اپنا بازو بٹے ہٹو دور ہٹو دور ہٹو 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 ایسے اگو اسٹرک بچوں سے نہ دوستی کرو نہ ان کے ساتھ یہ کیا ہے یہ سب سے بڑا زہریلا زہریلی فیض ہے اگو سب سے پہلے شیطان کوایا تھا کہ میں آک سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہوا انسان کیسا ہے یہ ایگو شیطان کی فطرہ تھا ایگو اسٹرک لوگوں سے اپنے بچوں کو دور رکھو نہ بچوں میں وہ ایگو پیدا ہوں کہ ہمارے باپ کے پاس تو کار ہے اس کے پاس کار نہیں ہوں ہمارے باپ کے پاس یہ ہے ہمارے باپ کے پاس یہ ہے یہ چیزیں بچوں کو بتانا ہے یہ نہیں یہ اللہ کی دین ہے مل گئی مل گئی نہیں مل گئی تو کیا دنیا دیکھو کسی رہتی ہے یہ بچوں کو نہ بچوں میں ایگو پیدا ہوں نہ وہ ایگوشٹک کے دوس رہنا یہ خاص بات جو بچپن سے پلا ہے اپنے گھٹھی میں بچوں کے دارنا چاہیے کہ دیکھو ایگو یہ شیطان کی بیتر ہے اور یہ ہے اگر آپ تمہارے مل گئے تو اللہ ایسے ایگوشٹک لگوں کیونکہ ایگو ملے تو تکبر ہے اور تکبر تو سب سے پہلا شیطانی کے اور کبریائی جسے بلتے ہیں بلندی تکبر اس کا کون ہے حق دار وہ تو صرف اللہ کو ہے کبریائی انسان کو نہیں انسان تو ایک خار کا پتلا ہے انسان کو کبریائی نہیں کر سکتا بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ ہم کچھ نہیں ہیں ایک سانس کے مہت آج ایک سانس بنو گئی تو ہم ختم ہو جائے تو ہم کو کوئی ایگو نہیں کرنا چاہیے ہمیشہ جو تو ایگو سے ایگوشٹک خود بنو نہ خود بچوں کو بننے دو نہ بچوں کے بچوں کو بننے یہ بہت بڑی وہ ہے اللہ کا عذاب نازل جتا جا کر تمہیں ایگو آجائے تمہیں کبریائی آج کہ اللہ جاتا بلکور پس کر سکتا یاد رکو تو نہ خود بنو نہ ایسا دوز بناؤ یہ سب چیز جو ہے تو کیا ہے یہ بہت ایمپورٹن چیز ہے پیرنٹس اگر یہ بچپن سے بچوں کو بتا دی تو کیا ہوتا ہے بچے بڑے ہو جب ہو جاتے تو بلکن نمونہ بن کر رہتے کہ بہترین سماج کے بہترین بچوں میں ہر ایک ان کو چاہے گا ان کی فطرت کی ہر جگہ تاریف ہوئی اگر اس کے بجائے اگر اس میں تو بہت ایٹیٹوٹ ہے سنتے ہوں کہ جوان بچوں میں یہ بڑے ایٹیٹوٹ والا ہے یہ جملے اپنے بچوں کے بارے میں کوئی نہ بولے اور وہ سب جملے بولنے والے ایٹیٹوٹ رکھنے والے نہ اپنا بچہ دوست ہے یہ سب چیزیں ایسے وقت ذمہ داری کیس کی ہے جو اس وقت پیرنٹس بنے ہوئے ہیں جن کے بچے ایتے سے ایتے 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 سے بڑھتے جا رہے ہیں تو ان کو ابھی سے ان کی اس میں ایسی چیزیں ڈالوک کہ وہ لوگ ڈاؤن ٹو ارث جینا سکھیں جسے ڈاؤن ٹو ارث بولتے ہیں نا بلکو بھئی غریب ہے غریب کے ساتھ چلنے کا کوئی جو تو اپنے چھوٹا ہے اپنے سے چھوٹے گھر میں رہتا ہے اپنے سے غریب ہے اپنے سے ہلکے کپڑے پہنتا ہے یا اپنے سے کم خسیم کے جو تو جوتے چپل وغیرہ پہنتا ہے تو اس کو ان کی لباس اگرہ سے ہاخر نہیں سمجھتا چاہیے ایسا نہ بنے بچے کہ وہ ایسے ایگوستک بنیا ہے اور یہ اپنے سلسلے کی باتوں میں سے ایک بات ہے اور آئندہ بھی آگے باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ آپ لوگ غور سے سنیں گے اور اپنے بچوں کو تربیت دینے میں آپ کے ایک کام آئیں گے آخر اداون آن الحمدلللہ اللہ 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 من موسیقی